بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ کے نام سے ابتداد جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے امید سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست اور روز محمد جمیل ویلکم ٹو چیسکا کمپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم تیار کرنے جا رہے ہیں لیچی موک ٹیل تو سب سے پہلے انگریڈینڈ نوٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں چاہیے لیچی دس بارہ پیس چینی ہاف کپ وارٹر میلن یعنی تربوز آدھا کپ لیمن دو عدد دینا ایک ٹیبل سپون آئس برف جتنی ہے حسب ضرورت سوڈا وارٹر ہاف لٹر اور شہد دو ٹیبل سپون سب سے پہلے ہم لیچی اور چینی ان دونوں کو لیں گے اور بلینڈر میں ان کو اچھی طرح ان کی پیس تیار کر لیں گے اس کے بعد ہم لیمن لیں گے اور ساتھ پودینہ ان کو ایک برتن میں رکھ کے اچھی طرح کوٹ لیں گے ان کو تقریباً موٹا موٹا جو ہے کوٹ لیں گے اچھی طرح یہ ریسپی دو افراد کے لیے تیار ہو رہی ہے تو ہم دو گلاس لیں گے اس میں تربوز ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا موٹا موٹا کر کے کوٹ لیں گے اس کے بعد جو ہم نے مٹریل ہمارا لیمن اور پودینے کا تھا وہ اس میں ایڈ کریں گے آدھا ایک گلاس میں اور آدھا دوسرے گلاس میں اب جو ہم نے لیچے کا مٹریل ریڈی کیا تھا وہ اسی طرح آدھا ایک گلاس میں اور آدھا دوسرے گلاس میں ڈال دیں گے اب باریت یہ برف کی تو برف آپ نے اس میں ضرورت کے مطابق ڈال لینی ہے کیونکہ یہ جتنا تھنڈا ہوتا ہے اتنا زیادہ مزیدار لگتا ہے ایک ٹیبل سپون شاید ایک گلاس میں اور اسی طرح دوسرے گلاس میں بھی ایک ٹیبل سپون اور آدھا دینڈ اس میں ہم سوڈا وارٹر آدھ کر دیں گے اور گلاس کو فول کر لیں گے اب اس کے اوپر ڈیکوریشن کے لیے ہم تھوڑا پدینہ لگا دیں گے اور ساتھ لیمن لیجئے ہمارا لیچی موکٹل بلکل ریڈی ہے لیکن پینے سے پہلے ایک دفعہ اس کو اچھی طرح مکس کر لیجئے گا اب آج کی اچھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دستر خان پر گری ہوئی چیز اٹھا کر کھاتا ہے اس کی اولاد حسین و جمیل پیدا ہوتی ہے اور اس سے محتاجی دور کی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے نئی ریسی پی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ وارث اللہ وارث